اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آواز آریا جی آواز آریا الحمدللہ رب العالمین والسلام والرسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمین امباد تین چار باتیں میں بھی آفزرات خامنے رکھ رہا ہوں باقی انشاءاللہ سوال جواب آئیں گے تو ہم بحث کریں گے اس موضوع پر سب سے پہلی بات جو اس سے پہلے بھی شیخ شابان نے بھی رکھی ہے کہ طلاق جو ہے یعنی اسلام میں جو طلاق کا تصور ہے کہ وہ طلاق بہت سارے مسائل کا حل ہے اسلام میں نکاح کا یہ تصور نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا تو اب ہمیشہ کیلئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک بندھن میں بند گئے اب یہ دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا یہ انتہائی یہ ملتب ایک دوسری جو انتہائی ہے کہ بلکہ الگ ہی نہیں کر سکتے وہ اسلام میں نہیں ہے اگر کوئی دکت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کسی وجہ سے اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ دونوں کو طلاق کے ذریعے سے الگ کر دیا جائے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ طلاق کوئی حادثاتی چیز ہے ایک ایکسیڈنٹلی ایسے ہو جاتا ہے طلاق کسی کے موں پہ لفظے طلاق آیا بس ہو گیا یہ بہت بڑی گلتویں یہ ہے طلاق کا ایک پورا پروسیزر ہے اس کے بغیر طلاق جو ہے واقع نہیں ہو سکتی ہے ایسا نہیں کہ بس موں پہ لفظ آتے ہی طلاق ہو گیا بلکہ اسلام نے جو ہے طلاق کا پورا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو فالو کریں گے تب جا کے طلاق واقع ہوگی ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی کوئی حادثہ نہیں ہے کہ موں پہ آ گیا کسی وجہ سے تو اب قصہ ختم ہے یہ جو غلط فہمی ہے یہ چیز بھی جو ہے دور ہونی چاہیے البتہ ایک چیز کی میں وضحات کر دوں جو قرآن میں ہے کہ میاں پر جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے جو طریقہ بتائے گیا ہے کہ اس کا پہلا محلہ یہ ہے کہ بھی اس کو سمجھائے جائے اگر وہ نہیں مانتی ہے تو بات کی جائے اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو مصواق سے مار بھی سکتا ہے اس کو اس کو کچھ لوگ طلاق سے لے جا کے جوڑ دیتے ہیں تو یہ میں واضح کر دوں کہ اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ مسئلہ جو عورت کوئی نافرمان ہے اس نافرمانی کو دور کرنے کا طریقہ بتائے گیا یہ طلاق کا پروسس نہیں ہے کچھ لوگ اس کو لے جا کے طلاق سے جوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو سمجھاؤ پھر بھی اس طرح لگ کرو پھر مالو اس کے بعد طلاق دو نہیں بھئی مارنے کے بعد بھی ضرور نہیں کہ طلاق دو اس کی نافرمانی کو ختم کرنے کا یہ پروسس ہے نافرمانی کو ختم کرنے کے لئے یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے آخری مارلے پر گئے مارا پھر بھی نہیں صدر ہی اس کو طلاق دیتے ہیں آپ اس کے بعد نہیں رکھ سکتے ہو اور ایسا بھی نہیں کہ طلاق دینا ہو تبھی اس کو یہ پروسس فالو کرو گے بھی طلاق نہیں دینا آپ کا ارادہ طلاق نہیں دینا لیکن نافرمانی کے لئے اس کو ٹھیک کرنا آپ یہ طریقہ یہ اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں بھی بہت زیادہ موبالگہ کرتے ہیں جیسے ایک انتہا یہ ہے نا کہ موہ سے طلاق آگئی موہ میں طلاق کا لفظہ ہے طلاق ہوگی اور ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں علماء نہیں ہیں کچھ غیر علماء اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ فالو نہیں کیا یعنی بھی اس طرح الگ نہیں کیا مارا نہیں اس کے بعد طلاق دیگر طلاق نہیں ہوگی ایسے ایسے فتوے بھی وہ لوگ دیتے ہیں علماء کی ہاں یہ بات نہیں پائی آتی ہے لیکن جو کچھ بردر ہیں وکیل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اس طریقے کی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دو انتہا دیکھنے کو ملتی ہے کہ موہ پہ طلاق کا لفظ آتے ہی طلاق ہوگی اور دوسرا کی وہ پروسس ایک ہے لیکن اتنا بڑا پروسس کو بنا دینا کہ بھئی یہ جو نافرمان بی بی کی اسلاح کا جو طریقہ اس کو لے آ کے طلاق کے پروسس میں شامل کر دینا کہ اگر اس پروسس کو کوئی فالو نہیں کیا تو طلاقی نہیں ہوگی تو یہ بات جو ہے غلط ہے البتہ یہ ظہر میں رکھنا چاہئے کہ طلاق اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ موہ پہ آ گیا ہے تو اس کے طلاق ہوگی اس لئے دیکھیں دو اسطلاح احتمال ہوتی ہے طلاق سنت اور طلاق بدعت تو یہ تقسیم جو ہے تقسیم کا فائدہ یہی ہے کہ طلاق سنت ہے تو واقع ہوگی طلاق بدعت ہے تو واقع نہیں اس میں اختلاف ہے علماء کا لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے جو عام طور سے اہل حدیث علماء کا جو موقع ہے کہ طلاق بدعت جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی طلاق سنت یہ واقع ہوتی ہے اور طلاق سنت کا ایک خاص طریقہ ہے قرآن نے ایک طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے اسی کو فالو کرنا ضروری ہے اگر اس طریقوں کو فالو نہیں کریں گے تو طلاق واقع نہیں ہوگی ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے بس اتنا بنیادی طور پر اصولی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ایسے آدمی آزاد نہیں کہ جب چاہے جیسے چاہے طلاق دے بلکہ ایک طریقہ بتایا گیا ایک عورت کا خاص وقت ہونا چاہیے اگر اس وقت میں مثال کے طور پر عورت پاک ہو پاک ہو تب ہی آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں ناپاک ہے تو طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے اور ناپاک کی حالت میں طلاق دیں گے تو یہ درست نہیں ہے جیسے نکاح کا مسئلہ ہے ایک عورت اگر عدت میں ہے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے اگر کسی نے نکاح کر لیا عدت میں تو اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تو ایک condition رکھی گئی ہے کہ اگر عورت جیسے عورت ناپاک ہے تو طلاق نہیں دی جا سکتی ایسے عورت عدت میں تو نکاح نہیں کیا سکتا یہ مسئلہ سی طلاق کے ساتھ نہیں نکاح کے ساتھ بھی ہے ایسا بھی نہیں کہ یہ لڑکا لڑکی بیٹھ گئے کبھی بھی جب چاہے وہ شادی ہوگی ایسا نہیں ہوتا کچھ وقت ایسے ہیں کہ اس میں شادی نہیں ہو سکتی لڑکی عدت میں آپ شادی نہیں کر سکتے شادی کیے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو ایسے کچھ حالتیں ہیں کہ اس حالت میں اس کو طلاق نہیں ہو سکتی ہے اب کتنا بھی اس کو طلاق نہیں ہوگی طلاق نہیں ہوگی بہرحال اس کی تفصیل ایک ایک چیزیں لیکنے اصولی طور پر میں بات ہی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر دیگری طلاق واقع نہیں ہوگی کون طلاق واقع ہوگی کون نہیں ہوگی یہ کسی مفتی سے ملیں گے اپنا پورا کیسا انڈ رکھیں گے تو وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو واضح کرے گا ایک اور چیز ہے سب سے بہت جو مسئلہ ہمارے ہی ہوتا ہے وہ تین طلاق کا ہے اور لوگوں میں اتنا اس تعلق سے اتنی غلط تہیمیاں ہو گئی ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر بندے نے تین طلاق نہیں دیا تو طلاق ہوگی ہی نہیں یہ بہت بڑی غلط تہیمیاں عوامی غلط تہیمیاں میں علماء کی طرف بات نہیں کرتا الحمدللہ جو علماء طلاق کے مسئلے کو پڑھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو الگ کرنا چاہتا ہے صرف ایک طلاق دے دے اس کے بیوی اس سے الگ ہو جائے گی یعنی عددت گزارنے کے بعد عددت کے اندر رجوع نہیں کرتا ہے عددت مکمل ہوتی ہی وہ اجنبیہ ہو جائے گی اس کی نکاہ سے نکل جائے گی پھر جب وہ نکاہ میں نہیں رہ گی تو جا کے کہیں پہ شادی کر سکتی ہے ایک طلاق سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے عوام کے ذہن میں ہے کہ جب تک تین طلاق نہیں دے گا طلاق ہوگی ہی نہیں تو یہ بات غلط ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک طلاق دینا کافی ہے تین طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ جائز بھی نہیں ہے یہ تو عوامی غلط سمجھ نہیں اب کچھ علماء نے بھی ایک طریقہ ایجاد کر رکھا وہ بھی درست نہیں ہے وہ تین طلاق دینے کا ایک طریقہ انہوں نے بنایا جسے کو بولتے ہیں طلاق حسن اور یہ جو تقسیم ہے نا یہ احناف کی ہے میں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہندوستان میں چونکہ احناف زیادہ ہے اس لئے جو تقسیمات پیش کرتے ہیں طلاق حسن طلاق حسن طلاق سنت طلاق بیدت طلاق سنت کی جو دو قسمیں کرتے ہیں طلاق حسن طلاق حسن یہ تقسیم صرف احناف کی ہے یہ پوری امت کی نہیں ہے تو چونکہ ان کی اکثریت ہے وہ جب بولتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری اسلام کی نوائن دیکھیں بھئی یہ صرف ان کا مسئلہ ہے یہ شوافے کا مسئلہ بھی نہیں یہ مالکیہ کا مسئلہ بھی نہیں یہ حنابلہ کا مسئلہ نہیں یہ صرف احناف کا مسئلہ ہے طلاق حسن یہ صرف احناف کا مسئلہ ہے اور طلاق حسن کا طریقہ ان کے ہاں کہ تین الگ الگ طہر آیا طلاق دیا پھر اگلت ہو رہا ہے طلاق دیا پھر اگلت ہو رہا ہے طلاق دیا اس کے بعد بیو کو ہمیں شکل فارق کر دو یہ طریقہ غلط ہے پہلے طریقہ تو جہلہ کا تھا عوام کا تھا جس کا علم سے علمہ سے کوئی لینے دن نہیں کہ تین طلاق بولنا تب ہی طلاق ہوگی یہ جو دوسرا طریقہ کو بتا رہا ہوں یہ تو علمہ احناف کا طریقہ یہ بھی غلط ہے قرآن حدیث میں اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے سنان نصیق جو اکروا ہے تو وہ ضعیف ہے تفصیل آپ میری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بیوی کو الگ کرنے کے لئے تین طلاق دینا یا تو اکٹھے تین دینا ہے یا الگ الگ جس کو طلاق حسن بولتے ہیں یہ دونوں طریقہ غلط ہے صرف ایک طلاق دینا چاہیے جس کو احناف طلاق احسن بولتے ہیں وہ لوگ جس کو احسن بولتے ہیں اصل میں وہی طلاق سنت ہیں وہی واحد طریقہ ہے طلاق دینے کا اس کے لئے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اس لئے اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں ایک طلاق کافی ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں ایک طلاق آپ نے دے دیا اب آپ کو رجوع نہیں کرنا ہے عددت ختم ہوگی وہ بھی بھی آپ سے الگ ہوگی وہ جا کے کہیں پہ شادی کریں اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ غلط فہمی دور ہونا چاہتے ہیں اور تین طلاق کے تعلق سے کہ اگر کسی نے جو ہمارے میڈیا میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں ایک بیٹھک میں تین طلاق دے دیا تو اس کی تینوں ہو جائے گی تو اس بات پر بھی قرآن و حدیث میں کوئی دلی نہیں ہے بلکہ مستند احمد کی بہت ہی واضح حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلاق دے ڈالی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسئلہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دریات فرمایا کہ کیا تم نے ایک ہی مجلس میں طلاق دی تھی وہ نے کہا ہاں تو کہا کہ یہ ایک ہی طلاق ہے اور اگر تم چاہو تو اپنی بیوی کو اپس لے سکتے ہیں اب بہت ہی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق کو ایک قرار دیا اور صحیح مسلم کی حدیث کتنی مشہور و معروف ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اہدے رسالت میں اہدے صدیقی میں اور اہدے فاروقی کی ابتدائی دو یا دھائی سال میں یہ پورے مسلمانوں کا طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی ایک ساتھ تین طلاق دے دیتا تھا وہ ایک شمار ہوتی تھی تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں یا میڈیا پہ جا کے لوگ بولتے ہیں کہ تین طلاق ہے نہیں پوری مسلمانوں کا مسئلہ بتا جاتا ہے اس کو کہ کسی نے تین طلاق دے دیا تو اب تین ہو جائے گی اس کے وجہ سے ہمارے ہندوستان میں باقرار الگ سے قانون آئے گیا اس غلط تہمی کوئی سے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تین طلاق کسی نے ایک ساتھ دے دی تو وہ ایک طلاق شمار ہوگی اہدی رسالت میں ایسے ہوتا تھا اہدی ستھی کی اور اہدی فاروقی کی اقتدائی کچھ سالوں میں ایسے ہی ہوتا تھا اس لئے یہ غلط میں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ تین دے دیا تو تینوں مملہ ختم ہوگیا اب کسہ ختم ہوگیا اب یہاں پہ کچھ لوگ عجیب و غریب مثال پیش کرتے ہیں اب ٹائم تو نہیں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے بلکہ صرف ایک چیز سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم کسی کے سامنے کہتا ہے نا تین طلاق ایک ہی شمار ہوگی وہ حدیث کی روشنی میں وہ بندہ جب دلائل سے آجیز آجاتا تو آجیز وہ غری مثالیں لگ کے پیش کرتا ہے جیسے کہتا ہے کسی کو آپ نے دس ڈنڈہ مار دیا تو کتنا گن ہوگی تو بھائی دیکھو آئیسے لوگوں سے سوال کرو کہ اگر کسی نے کسی عورت کو تین سو طلاق دے دیا تین سو انہی کی این موقعی پہ تو کتنا ہوگی تو وہ لوگ بہت گنیں گے تو تین گنیں گے یعنی کسی بندے نے کہہ دیا کسی عورت کسی شخص نے اپنی بیویس کو کہہ دیا تجھ کو تین سو طلاق تو شمار کتنا کریں گے تین آپ سوچیں کہ تین سو کو تین گن لیتا ہے اس پر کسی طرح کا کوئی عشقال نہیں ہے اور ہم کہہ دیں تین کو ایک مان لے تو دنیا بھرکتا ہے تم تین سو کو تین گن لے ہو تو تین کو ایک ماننے میں کونسی قیامت ٹوٹ پڑ رہی ہے تمہارا تین سو تین ہو سکتا ہے ہمارا تین ایک نہیں ہو سکتا تو بہرحال یہ دنیاوی مثال نہیں دینی چاہیے قرآن اور حدیث سے مثال دینی چاہیے جب اللہ کے نبی صلح علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ گیا ہے اس کیس میں اللہ کے نبی صلح علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے تو اس کے بعد بھی اس طریقی مثالیں نہیں پیچھ کرنا چاہیے